اسلام علیکم میں رضوان علی سواگت کرتا ہوں آپ سب کا میرے چینل لائف پیتہ نیولز میں دوستوں آج ہم کلیان منڈی میں ہیں اور ابھی اتباس آپ دوست سے کچھ ضروری باتیں کرنے کے لئے کہ کلیان منڈی میں ابھی کیسا کیا شیڈول چل رہا ہے تو منڈی میں بکرے تو کافی آ رہے ہیں لیکن ابھی شرامن کا مہینہ چالو ہونے کی وجہ سے تھوڑا بکرے کم آ رہے ہیں تو ابھی جس کسی کو بھی پلتو کے مال لینا ہو یا جو ایک سال رکھنا چاہتا ہو تو اس کے لئے تھوڑا سا دکت آئے گی آپ لوگوں کیونکہ مال کم آنے کی وجہ سے کولٹی بھی کمپرومائز ہوئے سوال کولٹی بھی کم مل رہی ہے تو بکرے تو آئے ہیں کچھ یہاں بھی کھوٹا بگرہ کے بکرے ہیں اب دیکھئے لیکن کیسا ہے کہ اتنی کولٹی میں بکرے نہیں ہیں اور اجمیرہ میں کچھ آپ کو دکھاؤں گا تو آج میں سوچا کہ آپ لوگوں کو ضروری میسیج دے دوں کہ جو کوئی بھی کلیان منڈی آ کے پلتو کے جانور لینا چاہتا ہو وہ ابھی کم سے کم پندرہ دن رکھ کر ہی آئیں کیونکہ شرامن کا مہینہ چالو ہونے کی وجہ سے بکرے کم آ رہے ہیں کولٹی کم آ رہی ہیں لوگ آ رہے ہیں صدا کر رہے ہیں دیکھئے جیسے بکرہ یہ پلتوں کا لینے آئے ہیں تو اس میں سے کچھ بکرے ان کو پسند آئے ہیں تو ہم وہ ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو اچھے بکرے ہیں یہ جیسا پہلا اجمیرہ بچہ بھی ہو گیا یہ بھی اچھا بچہ ہے اور بھی اور بھی بکرے ہیں جو اس میں اچھے پسند کرے ہیں یہ سب تو میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو میں ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور جو بھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا وہ سوڑا بٹ سبکرائب کریں بے نوٹیفکیشن کون کریں تو منڈی دیکھئے آپ کیسے کھالی منڈی ہے پوری آج بکرے اتنے ہیں نہیں کیونکہ شرامن کا مہینہ چالو ہونے کی وجہ سے بکروں میں تھوڑا سا مطلبہ ابھی لوگ کٹو کا مال میں کم آتا ہے تو اب کٹو کا مال جب کم آئے گا تو اپنے پلٹو کا بھی مال نہیں مل سا ہے تو اس وجہ سے ابھی آج کا بھاؤ تو یہ ہے کہ منڈی تھوڑا اچھے بھاؤ میں ہے یعنی بیوپاری دے دے رہے ہیں بکرے اگر آپ اچھے قیمت لگاؤ گے تو کیونکہ لیوال اتنا ہے نہیں جو کٹو کے ہوتے ہیں وہ لیوال آئے نہیں ہیں جتنا مارکٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کھالی دیکھ رہی ہے بکرے بھی نہیں ہے بکرے بھی کم ہے یہ بچہ بھی دیکھیں آپ یہ بھی بچہ کافی اچھا ہے کسی کو اگر فضل میں چاہیے کلر وغیرہ پیٹن بہت اچھے ہیں اور اچھے اچھے پائے گا بچہ اچھا بننے والی چیز ہے چیز اچھی ہے تو ویڈیو دوستوں پورا اینڈ تک دیکھا کریں بہت سی باتیں رہتی ہیں جو اس کی بوجاتی ہیں پھر وہی چیز لوگ میرے کو کمنٹ میں پوچھتے ہیں تو میں ڈیٹیل تو پوری دیتا ہوں تو اب یہ کلیان مرڈی ہفتے میں 3 دین لگتی ہے میں ہمیشہ بتاتا ہوں آپ کو کہ 3 دین لگتی ہے تیوزدے، ٹھرسدے ڈیٹھرڈے مارننگ آپ آ جائیے 10 بن، 11 بن، آپ کو بکرے مل جائیں گے دیکھنے بکرے کافی اچھے اچھے آئے ہوئے ہیں ابھی میں کوئی قمیون سکتے ہیں کہ بکرے بکرے سے دیکھیں جو اپنی بکرے سے دیکھیں بکرے ہمیں بکرے سے پچھیں یہ توٹل کٹو کا مال ہوتا ہے کٹو میں جاتے ہیں سب بکرے دوستو یہ پورے کوٹا کے بکرے ہیں بارہ چھوڑا بکرے ہیں کچھ اور پورے کوٹا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوٹا میں کونسی قوارٹی بکرے ہیں چھوڑڑے بچے ہیں جو بہت اچھے قوارٹی کی ہیں ہم فیضان بھائی کا صور چل رہے ہیں یہ پوری ہنڈی کا وہ ہم جانیں گے کہ کیا بھوم میں دے رہے ہیں اور کیا پیسہ سامنے میں لگایا ہے یہ بگرے یہ بھائی ساپ کی ہے سوڑا چل رہا ہے دیکھتے ہیں ابھی فیضان بھائی سے بات بھی کریں گے ہم کوٹا کے چھوٹے بچے میرے کو لوگ کمنٹس کرے تھے کہ کوٹا کے چھوٹے بچے دکھاؤ جو ویٹ کم ہوتا ہے ان کا وہ بچے دکھاؤ تو وہ بس اب بچے بھی دکھاؤں گا میں آپ کو ایک یہ پٹ بھی کوٹا کی بہت اچھی لوگ نے میرے کو کمنٹس کر رہا تھے کہ بھائی کی فیمل دکھاؤ پٹ میں کوٹا کی تو یہ کوٹا کی فیمل دیکھئے چھوٹی ہے بھی قریبن ایج اس کی ہوگی چار سے پانچ مہینے کی ایج ہوگی کان کی سائز ہوگی بھی اچھی ہے کلر کومینیشن بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اور ایک بکرہ بھی دکھاتا ہوں سائزان بھائی سے اس کی پرائز کو چھوٹا بچے یہ بہت چھوٹا بچے اچھا کلر میں بچے تھوڑا شاید بکھار ملا گئے چھوٹے بچے یہ چھوٹے بچے یہ چھوٹے بچے چھوٹے بچے چھوٹے بچے چھوٹے بچے تو آج میں منڈی گھوما میرے کو اتنے بہترین کچھ ہم جانتے ہیں ہے لیکن کچھ ہیں بغرے جو میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے بغرے آج ابھی سرامان کا مہینہ چالوں لنے کی وجہ سے بغرے اتنے خاص کچھ آ رہے نہیں ہے لیکن یہ کوٹا بھی ہے لیکن تھوہسا ابھی ماحول سا ہی نہیں ہے بارش کا ٹائم ہے بارش بھی ہو جیسا آپ دیکھ سکتے محسن تھنڈا ہو چکا ہے تو یہ پوری پٹی میں نے فیضان بھائی سے بات کیا فیضان بھائی گوڑ رہے پوری پٹی جتنی ہے یہ ایک ساتھ بغروں بھی یہ پوری دینا ہے ان کو یہ چھ ہزار روپے تک دینا ہے ساتھ چھ ہزار روپےnia ہے جو بھی ایسا ان کا ہے بات یہ کوٹا کے سب بچے اس کے اندر فیمیلز ہیں اور مہرت ہیں اور میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں یہ آگے کے جو بغرے ہیں یہ بھی کوٹا میں یہ بچہ بھی کافی اچھا ہے کوٹا میں بگری دیکھیں آپ کو یہ بچہ ایک اجمیرہ میں ٹائک میں ہے لیکن بچہ اچھا ہے ماشاءاللہ چیز سپالنے والی ہے یہ سب پوٹا اس میں ہے تو ویڈیو کنانے کا اتنا میں آپ کو پرائز نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ بکرے میرے کو جب تک پسند کے نہیں سمجھ میں آتے میں ویڈیو کرانے چاہتا نہیں ہوں پوری منڈی گھوم چکا میں آپ منڈی دیکھ سکتے ہیں کہ انہاں بیوپاری اتنے ہیں نا اتنے بکرے آئے ہیں آج بکرے ٹھیک ہے کوئی اتنے خاص نہیں آئے اور پلتو مال تو بھی پندرہ دن اور نہیں آئے گا پندرہ بیس دن آپ پکڑے چلو بہت کام آئیں گے لیکن ہم آپ کو ویڈیو اپڈیٹ جیتے رہیں گے کچھ بچے اگر میرے کو لگیں گے کہ منڈی میں اچھے بچے آئے ہیں تو میں ان کی ویڈیو ضرور بنا کے آپ کو دکھاؤں گا حالانکہ آج بچے کوئی اچھے آئے ہیں لیکن نجمیرہ کے آئے ہیں تو آپ ویڈیو میں بنے رہیں اور ویڈیو کو